آپ کو یہ بتائیں کہ بنو میں آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں گراؤنڈ میں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اسی بارے میں جانیں کہ ہمارے نمائندے محمد فیزان ہمارے ساتھ موجود ہیں فیزان آگاہ کیجئے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں بنو کی جلسہ گاہ میں کرکنوں کا بقائدہ کیسے آغاز ہو چکا ہے جلسہ گاہ کی طرف آ رہا ہیں تو آج ہم کچھ کرکنوں سے بات کرتے کہ ان کے کیا ازغارہ حیالات ہیں اور وہ کس وقت آئے ہوں ہیں اور کب تک یہاں رہیں گے جی اب تو بہت جلدی آئے ہوں ہیں تقریبا آج صبح نو بجے ہیں اور جلسہ گاہ کی آغاز بقائدہ دو بجے سے ہوں گی آپ کہاں سے آئیں گے اور کہاں تک کس ٹائم تک آپ رہ سکیں گے اور آپ کی کیا حیالات ہیں میں اسی بنو زیلہ بنو کا سیٹی کا شہری ہوں اور میں صبح سے آئے ہوں تقریبا دس گیارہ بجے تک یہی رہوں گا چلو یہ تو ان کے حیالات اور جذبات ہی کہتے ہیں کہ ہم صبح صبح آئے ہوں ہیں اور آہر تک جلسے میں رہیں گے کسی اور سے پوچھتے کہ ان کے کیا ازغارہ حیالات ہیں اور ان کے کیا جذبات ہیں جی آپ کیا کہیں گے اس میں آپ صبح سے آئے ہوں ہیں اور جلسہ تقریبا تو دو بجے سے شروع ہوں گے اس پہ آپ کو دیر بھی لگ جاتی ہے آپ کہاں تک اس میں جلسہ گاہ میں رہ سکیں گے یہ ہمارا انشاءاللہ این ای پینتیز دورانی کا حل کا ہے اور ہم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ صبح سے ہم آئے اور ہمیں خوشی ہے انشاءاللہ کے محمد فیضان آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا شکریہ آپ کا آپ کو یہ بتائیں کہ بنو میں آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں گراؤن میں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اسی بارے میں جانیں کہ ہمارے نمائندے محمد فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان آگاہ کیجئے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں بنو کی جلسہ گاہ میں کرکنوں کا بقائدہ کیسے آغاز ہو چکا ہے جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں تو آج ہم کچھ کرکنوں سے بات کرتے کہ ان کی کیا ازغارہ حیالات ہے اور وہ کس وقت آئے ہوں ہیں اور کب تک یہاں رہیں گے جی اب تو بہت جلدی آئے ہوں ہیں تقریبا آج صبح نو بجے ہیں اور جلسہ گاہ کی آغاز بقائدہ دو بجے سے ہوں گے آپ کہاں سے آئیں گے اور کہاں تک کس ٹائم تک آپ رہ سکیں گے اور آپ کی کیا حیالات ہے میں یہیسی بنو زیلہ بنو کا سیٹی کا شہری ہوں اور میں صبح سائے تقریباً دس گیار بجے تک یہی رہوں گا چلو یہ تو ان کے حیالات اور جذبات ہی کہتے ہیں کہ ہم صبح صویرے آئے ہوئے ہیں اور آخر تک جلسے میں رہیں گے کسی اور سے پوچھتے کہ ان کی کیا ازارہ حیالات ہے اور ان کی کیا جذبات ہے جی آپ کیا کہیں گے اس میں آپ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور جلسہ تقریباً تو دو بجے سے شروع ہوں گے اس پہ آپ کو دیر بھی لگ جاتی ہیں آپ کہاں تک اس میں جلسہ گاہ میں رہ سکیں گے یہ ہمارا انشاءاللہ این اے پینتیس دورانی کا حل کا ہے اور ہم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ صبح سے ہم آئے اور ہمیں خوشی ہے انشاءاللہ کے انشاءاللہ محمد پیزان آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا شکریہ آپ کا آپ کو یہ بتائیں کہ بنو میں آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں گراؤن میں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اسی بارے میں جانیں گے ہمارے نمائندے محمد پیزان ہمارے ساتھ موجود ہے فیزان آگاہ کیجئے گاہ تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں بنو کی جلسہ گاہ میں کرکنوں کا بقاعدہ کیسے آغاز ہو چکا ہے جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں تو آج ہم کچھ کچھ کرکنوں سے بات کرتے کہ ان کے کیا ازغارہ حیالات ہے اور وہ کس وقت آئے ہوں ہیں اور کب تک یہاں رہیں گے جی اب تو بہت جلدی آئے ہوں ہیں تقریبا آج صبح نو بجے اور جلسہ گاہ کی آغاز بقاعدہ دو بجے سے ہوں گے آپ کہاں سے آئیں گے اور کہاں تک کس ٹائم تک آپ رہ سکیں گے اور آپ کی کیا حیالات ہیں میں یہی سی بنو زیلہ بنو کا سیٹی کا شہری ہو اور میں صبح سے آئے ہوں تقریباً دس گیارہ بجے تک یہی رہوں گا چلو یہ تو ان کے حیالات اور جذبات ہی کہتے ہیں کہ ہم صبح صبح آئے ہوئے ہیں اور آخر تک جلسے میں رہیں گے کسی اور سے پوچھتے کہ ان کے کیا ازارہ حیالات ہے اور ان کے کیا جذبات ہے جی آپ کیا کہیں گے اس میں آپ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور جلسہ کے تقریباً تو دو بجے سے شروع ہوں گے اس پہ آپ کو دیر بھی لگ جاتی ہے آپ کہاں تک اس میں جلسہ گاہ میں رہ سکیں گے یہ ہمارا انشاءاللہ اینے پینتیس دورانی کا حل کا ہے اور ہم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ صبح سے ہم آئے اور ہمیں خوشی ہے انشاءاللہ کے محمد پیزان آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا شکریہ آپ کا